ناظرینِ کرام اس اسمِ عاظم کے نام میں جو اسم تمام اسماءِ گرامی سے عظیم تر نام ہے آج آپ کی خدمت میں آداب ارض کرتا ہوں اور وہ اسمِ عاظم یسو المسیح ہے اور آج انہی کے نام سے اس پروگرام کی ابتداء بھی کرتا ہوں جس پروگرام کا نام ہے میں مسیح کیوں آج ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور جن سا آپ نے سوال پوچھا ہے وہ بڑا اہم اور بڑا موتبر سوال ہے پوچھا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کب اپنے آپ کو خدا کہا کیا انجیل میں کوئی ایسا حوالہ ہے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے بھائی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا کہا یا نہیں کہا آپ جانے اور آپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ آپ ان کو بہتر جانتے ہیں آپ ان کو مانتے ہیں اور میں تو بارہ بار کہتا ہوں کہ میں خدا ون یسو مسیح کی بات کرتا ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیا جبکہ آپ کا مقصد یہ ہوگا کہ یسو مسیح نے انجیل مقدس میں کوئی ایسا حوالہ ہے جہاں انہوں نے اپنے آپ کو خدا کہا جی یہ بات کلیر ہے کہ مسیح خدا ون نے انجیل مقدس کے کسی حوالے میں کہ یوں اگر آپ الفاظ ڈونڈ رہے ہیں نا کہ میں خدا ہوں تو یہ والے الفاظ ہمیں نہیں ملتے ہیں یوں میں تہوں گا کہ کوئی حوالہ نہیں ہے میں خدا ہوں جہاں پر مسیح یسو نے کہا ہو یہ والا حوالہ کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں جہاں انہوں نے دعویٰ کیا ہو کہ میں خدا ہوں میں نے کہا آپ کہ میں پہلے کم از کم دو پروگرام ایسے کر چکا ہوں اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک پروگرام میں میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں خدا ہوں صرف دعویٰ یہ کوئی معنی نہیں رکھتا معنی یہ حقیقت رکھتی ہے کہ آپ نے خدا بن کے دکھایا کہ نہیں اب مثلا کوئی اگر اپنے آپ کو نبی کہتا ہے یا کوئی شخص ہے جس کو لوگ نبی کہتے ہیں میں جنرل بات کرتا ہوں لیکن نبی والی اس میں کوئی ایک بھی بات نہ ہو کوئی نبوت نہ کی ہو اور اگر کوئی کا دکھا کہا بھی ہو تو وہ کہا ہو جو ماضی رفتہ میں کہا جا چکا ہے کوئی موجزہ نہیں کوئی مستقبل کے بارے میں بات کو نہیں جانتا یعنی علم الغیب میں جنرل بات کرنا ہوں آپ اپنی طرف نہیں کھینچ لیجئے گا تو پھر اس کا دعویٰ کرنا کیا حیثیت رکھتا ہے سوچئے ذرا یا دوسری طرف اگر میں کہوں کہ جی میری سفارش فلان نبی فلان پیغمبر رب کے حضور کریں گے تو پھر کیا اس بات کو کہیں سے ثابت بھی کر سکتا ہوں کیا کوئی ایسی آیت ہے جس آیت میں میں کسی نبی کسی پیغمبر کے بارے میں یہ کہوں کہ ان کی سفارش کے سبب سے میں بچ جاؤں گا وہ خدا پاکستانی خدا ہے چائنا میڈ خدا ہے انسانوں کا بنا ہوا خدا ہے نو کن جہانوں کا رب رب العالمین وہ بے انصاف نہیں ہے اس نے جو قانون اور شریعت مقرر کر دی ہے دوسرے لفظوں میں گناہدار انسان کے اپنے پاس لانے کے لیے خدا نے جو وسیلہ تیار کر دیا ہے اس کے علاوہ اور کوئی وسیلہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اور نہیں ہو سکتا چھان بین کر کے دیکھ لیجئے اندھیرے میں نہیں رہیے گا نور اور اجالے میں آ جائیے گا تاہم میں نے یہ کہا کہ یہ سمسی تھا یہ دعویٰ کرنا کوئی ضروری نہیں تھا کہ میں خدا ہوں بلکہ آپ نے خدا بن کر اس دنیا میں دکھایا کہ میں ٹاؤن ہوں اور میں ایک دو حوالہ جات آپ کی خدمت میں رکھنا بھی چاہوں گا جن حوالہ جات کے پیچھے جو روح ہے آپ اس روح کو پہچانیے گا کہ کہنے کا کیا مطلب ہے میں تلاوت کرنے سے آجز ہوں وقت نہیں ہے مقدس یعنیٰ کی مارفت لکھی گئی انجیل مقدس میں حوالہ تلاوت کر لیتا ہوں اس کا پانچ باب اور اس کی اٹھارہ آیت سنیے گا یہاں پر کیا دکھا ہے اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ فقط ثبت کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے اور اسی طرح یوہنیٰ دیس باب اور اس کی تین تیس آیت میں بھی یہی بات پائی جاتی ہے اور متعدد مقبات پر یہودی لوگوں نے خداونییس مسیح کی جو مقالفت کی اس کے پیچھے انہوں نے جو اعتراض کیا وہ یہ کہ یہ اپنے آپ کو ہے تو آدمی انسان ہے لیکن آدمی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو خدا بناتا ہے اس لیے مسیح یسو کی مقالفت ہوئی ہے دیکھئے وہ جو یہودی لوگ تھے وہ مسیح کے سگے نہیں تھے وہ تو دشمن تھے حریف تھے مسیح یسو کے اور انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ بات کہ وہ اپنے آپ کو خدا بناتا ہے یا وہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے وہ اگر چاہتے تو اس بات کو کٹ سکتے تھے نہیں نہیں یہ بات ڈالنے کی ضرورت کیا ہے لکھنے کی ضرورت کیا ہے یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں سیدھا سیدھا کہو بس یہ کفر بولتا ہے اور اس کا کام تمام کر دو لیکن ان کی اس صداقت پر میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ تہا کہ دیکھو یہ انسان ہو کر اپنے آپ کو خدا مطلب یہ ہوا کہ یسو مسیح کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں خدا ہوں کوئی لفظ آپ دوننے کی کوشش کرتے ہیں الفاظ دوننے کی کوشش کرتے ہیں الفاظ تو نہیں ہے لیکن شاید جو یہودی لوگ تھے وہ آج کل کے مخالفین کی طرح مخالفت کرتے تھے لیکن یسو مسیح نے ان کے سامنے ضرور الہ ہونے کی کوئی بات کی ہے اپنے آپ کے بارے میں خدا ہونے کا کوئی ذکر کیا ہے یا کوئی کام ایسا کیا ہے جو صرف خدا ہی کر سکتا ہے اور ایسے کام ہے میں ذکر کروں گا اس لیے انہوں نے یہ کلیر کٹ کہا کہ یہ اپنے آپ کو خدا بناتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو نبی بناتے کہ میں صرف نبی ہوں تو میرے خیال میں یہودی لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں تھی یہ کہنے کی اپنی طرف سے کہ وہ اپنے آپ کو خدا بناتا ہے وہ سیدھا کہتے اپنے آپ کو نبی بناتا ہے ضرور ہے کہ مسیح یسو کے نو مبارک سے کوئی ایسے الفاظ نکلے یا آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس سبب سے یہودی ان کو عام شخص عام ربی عام استاد یا عام نبی نہیں سمجھتے تھے وہ گہتے تھے ہاں یہ تو اپنے آپ کو خدا بناتا ہے لہذا اس کا کچھ نہ کچھ علاج کیا جانا چاہیے گزرے پروگرامز میں بار ہا بار میں نے کہا کہ خدا پاک ہے خدا بن یسو مسیح مردو زن کے ملاب سے جیسے آپ اور میں پیدا ہوئے نہیں پیدا ہوئے موجزانہ طور پر ریئی کنس کی قدرت سے آپ پیدا ہوئے اس لیے آپ کی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا انہوں نے بھری دنیا میں اس بات کا اعلان کیا کہ کوئی ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے کوئی بھی نہیں تھا اور دوسری بات یہ کہ گناہ سے پاک کون ہو سکتا ہے صرف اور صرف خدا ہے جو گناہ سے پاک ہو سکتا ہے اگرچہ اور بھی کچھ اوصاف ہوتی ہے صرف یہ ایک نہیں ہے ورنہ پتہ نہیں آپ کہا کہا اس پر اس کو فٹ کر کے خدا بناتے پھر دے غلط وہمی کے شکار ہو کر لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے پاک ہو نا الہی ذات کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس سبب سے میں یوں کہوں گا کہ آپ خدا تھے جو انسانی جامہ میں آئے ایر اسی لیے آپ کی ذات اقدس میں گناہ اور پاپ نہیں تھا آپ آئیں جسم اختیار کر کے تاکہ تمام جہان کے لوگوں کے لیے انسانی بدن میں ہو کر پفارہ ہوں ماضی کے میرے پروگرامز علم پفارہ کو آپ ضرور دیکھئے سنیے تفصیل وہاں پر آپ کو اس کے تعلق سے ملے گی یہ ایک بات تھی پاکیزگی کی نمبر دو آپ روح قدف کی تحریک سے پیدا ہوئے کسی میل کا آپ کی ولادت میں کوئی کردار نہیں تھا کیونکہ جتنے بھی میل اور فی میل سے پیدا ہوئے ان میں سے کوئی بھی پاک نہیں بامتابق انجیل مقدس سب نے گلا کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے اسی لئے اس واحد کو اس دھرتی پر آنا پڑا کیونکہ اس کی ذات میں کوئی گلا نہیں تھا نمبر نمبر تین میں یہاں پر یہ کہوں گا آپ کے ایک شاگند نے آپ سے پوچھا کہ حضور ہمیں خدا تو دکھائیے وہ کون ہے تو آپ نے جواباً یہ کہا کہ فلپس اتنے عرصے سے میں تمہارے ساتھ ہوں اور ابھی تک تو نے یہ نہیں جانا سن کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا ایک اور جگہ ہم کتاب مقدس میں یہ دیکھتے ہے مقدس یوہنہ کی مار فتل کی گئی انجیل اور اس کے پہلے ہی باب میں کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا مگر اکلوتے بیٹے جو اس کی گود سے سادر ہوا اسی نے خدا کو ظاہر کیا یعنی خدا جسم میں ظاہر ہوا ہے اس بات کو سمجھیں اور جب تک آپ اس نفسانی اور جسمانی روح کی قید سے آزاد نہیں ہوں گے اس حقیقت کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے اگلی بات کچھ لینگ ایک مفلون شخص کو لے کر مسیحہ کے پاس لائے کہ وہ اس کو شفا دیں لیکن مسیحہ نے بجائے اس کے کہ یہ کہتے جا تُو نے شفا پائی انہوں نے پہلے کچھ اور کہا جو صرف خدا ہی کہہ سکتا ہے کوئی بشر نہیں کہہ سکتا اور وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے گناہ کم معاف کر سکتا ہے دیکھئے اگر آپ میرے بارے میں گال گلوچ کرتے ہیں شاید نا آپ نہیں کرتے ہوں لیکن وہ کرتے ہوں گئے لیکن کوئی بات نہیں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو مرضی کہیں جو مرضی کریں میں اگر آپ کو معاف کرنا چاہوں تو میں آپ کو کر سکتا ہوں کیونکہ آپ نے میرے خلاف گناہ کیا مثال دے رہا ہوں ضروری نہیں کہ کیا ہوں مثال دے نے صرف خدا کے برخلاف کیے ہے ان گناہوں کو تو میں معاف نہیں کر سکتا ان گناہوں کو تو خدا ہی معاف کر سکتا ہے نا اس لیے تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مسیح یسو نے جب یہ کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے تو آپ نے الہی ذات ہوتے ہوئے یہ کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے ہے ہے کوئی اور جس نے اس طرح کا جملہ اپنے دھان مبارک سے کہا ہو ایون جب آپ کی گرفتاری ہوئی انہی داری والوں لمبے چوگے والوں تسبیح کے موتی پرونے والوں پگڑیوں والوں نے جب آپ کی مخالفت کی یہ ساری باتیں اگر آپ پر فٹ آتی ہیں تو آپ کا اس وقت وجود نہیں تھا میں آپ کے بارے میں نہیں بات کر رہا ہوں میں تو یہودیوں کی بات کرتا ہوں لیکن بائی دوہ آج بھی بہت سارے یہودیت میں پیدا تو نہیں ہوئے لیکن کرتوت ان کے بھی ویسے ہی ہمارے ملک میں کن یہودیوں کے جو مذہبی رہنوا تو تھے لیکن ان کے دل میں کھوٹ کڑواہت اور نفرت بری ہوئی تھی جب ایسے لوگوں کے ذریعہ آپ کی مخالفت ہوئی تو اس وقت کا جو حاکم تھا بنام پیلاتوس بڑی چھان بین کی اس نے کہ یہ مذہبی لوگ اس پر الزام لگاتے ہیں اس نے کیا کیا اور مجھے معلوم نہیں کس کس طرح سے اس نے چھان بین کی کہ اس یسو نے کچھ کیا ہوگا لیکن بالآخر وہ رومی تھا بالآخر اس نے بھی اپنے ہاتھ دھو دیئے اور کہا کہ میں اس میں کوئی جرم کوئی الزام نہیں پاتا جس سبب سے میں اس کو سزائے موت دوں اور اس کی اہلیہ کو بھی خواب میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایسے نہیں کرنا سزا نہیں دینا یہ وہ نہیں ہے وہ سمجھ گئے تھے غیر کون نے بھی مسیح یسو کے بے عیب اور بے گناہ ہوں 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 کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ بے بے گناہ ہے اور صرف یہاں تک نہیں میں آگے بڑھتے ہوئے بھی کہوں گا آپ کی مقدس کتاب کے مطابق بھی بہت سارے نبی اور انبیاء کی بابت لکھا ہے کہ وہ غیب کی بابت کچھ نہیں جانتے تھے پوچھا گیا تو کہا گیا میں غیب کی باتیں نہیں جانتا ما سوا اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا علم الغیب صرف اللہ تک ہے اور دوسری طرف آپ جب جن کو آپ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ آپ جن کو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں بائیدہ وہ نہ کہتے ہوئے وہ یسو مسی کی حضرت گویا یوں ہے کہ آپ غیب کی باتیں جانتے تھے انجیل کو ایک طرف چھوڑے آپ کی کتاب کی ایون وہ یہ بھی بتا سکتے تھے کہ تم گھر سے کیا کھا کر آئے ہو وہ غیب کی باتیں جانتے تھے تو کون ہے اگر اللہ ہی غیب جانتا ہے تو پھر حضور المسی کون تھے سوچ ئے گا پتا ہے بات سمجھ کیوں نہیں آتی اس لیے کہ ہم اپنے ذہن کو بہت نیرو نیرو مائنڈ ہیں بہت نیرو اور محدود کر دیتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد نہیں کر دے کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی مجھے سمجھائیے مجھے بھی اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک ٹائم پیریڈ لگا یوں مجھے سب کچھ نہیں آ گیا سب کچھ تو ابھی بھی نہیں آتا بہت کچھ نہیں آتا طالب علم لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ لگا ان حقائق اور سچائیوں کو جاننے ارد کریں گے تو خداون اپنے پاک روح کے وسیلہ سے آپ پر ان بھیدوں کو ظاہر کریں گے اور انجین مقدس میں کوئی ایک مقام نہیں اگر آپ بائبل مقدس کی یعنی انجین مقدس کی سب سے آخری کتاب دیکھیں تو ایک مقام پر نہیں متعدد مقامات پر مسیح یسو نے یہ کہا اول اور آخر میں ہوں ابتدا اور انتہا میں ہوں انفا اور امیدہ یونانی کے غروف تحجی اے دو زی آپ نے کہا میں ہوں مر گیا تھا زندہ ہوا ہوں اور ادنہ نے زندہ رہوں گا میر اس کے علاوہ کون ہے جو یہ دعوے کر سکے اور ایون یہاں تک مسیح یسو کے جو شاگر تھے ان میں سے کچھ کو کئی لوگ جن کی زندگی میں ان کے ذریعہ مسیح نے کام کیے کئی لوگ ان کو بھی گویا الہ سمجھ بیٹھے نہ سمجھتے ہوئے معبود سمجھ بیٹھے اور ان پہ بھی ہار پہنانا شروع کر دیئے شاید پاؤ میں جھکنا اور سجدہ کرنا شروع کر دیئے لیکن انہوں نے ان کو منع کیا کہا نا نا ایسا نہیں کرنا ہم خدا نہیں ہے جو خدا ہے سجدے اور تعریف کے لائق وہی ہے ہم تو اس کے بندے ہیں اس کو سجدہ کرو بھائی آج کل تو ہم اس لائق نہیں ہیں لیکن جب مسیح یسو کی بابت دیکھا جاتا ہے جب آپ کے آگے جھکا گیا آپ کو سجدہ کیا گیا آپ سے معافی طلب کی گئی تو آپ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ نہیں نہیں مجھے نہیں سجدہ کرو میں خدا نہیں ہوں نہیں کوئی ایک حوالہ بھی ایسا نہیں جہاں آپ پر جہاں آپ کو سجدہ کیا گیا ہو اور آپ نے منع کیا ہو کہ میں خدا نہیں ہوں کوئی ایسا حوالہ نہیں تو میری عرض یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ زاکر نائک کے سوالات کو دیکھ کر انٹے سیدھے وار کرتے پھرے وہ سب باتیں صحیح نہیں بتاتا آپ کو بہت کچھ آپ کو اوٹ پٹاؤنگ بتاتا ہے آپ کے نبی اور کتاب کی مابط اس نے کیا کچھ کہا تھا آپ بھول گئے ہیں اس پر بین بھی لگ گیا تھا آپ اس کی ہر بات کو سر آنکھوں سے قبول نہ کریں وہ کوئی خدا نہیں ہے انسان ہے لیکن میں صرف آپ کو یہ کہوں گا مہربانی سے آپ ہر ایک بات کی تحقیق کریں کہ آیا یہ بات اسی طرح سے ہے کہ نہیں آپ دادوں کے پیچھے نہ پڑھیں آپ حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں کہ آیا یہ بات درست ہے کہ نہیں میں ان تیس منٹ میں مسیح یسو کے خدا ہونے کے بارے میں گویا خدا کی ذات کے بارے میں بتاؤں اور سب کچھ ایٹو زی بتا دو ایمپاسیبل ہے میرا ذین محدود ہے میرا علم محدود ہے میرا تجربہ اتنا نہیں ہے لیکن خدا لا محدود ہے اس کی ذات لا محدود ہے ہم بلے جتنی علم الہیات کی بھی ڈگریہ کر لیں کالجز اور یونیورسٹیز کی ڈگریہ بھی کر لیں ذات تیلا ہی کو جیسے وہ ہے پورے طور پر نہیں سمجھ سکتے اس دنیا میں مسیح سوپر ایمان لانے والے اگلی دنیا میں اس کو ویسے ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے اور یہ کلام کا فیصلہ ہے اس لیے میری آپ سے التجا ہے آپ یہ جو سیتنے کا عمل ہے سفر ہے اس کو جاری رکھئے آپ ہمارے یہ پروگرامز دیکھتے رہے ہماری ویب سائٹ پر کئی اور موضوعات پر بھی پروگرامز آتے ہیں ہمارے اس ٹیلیویجن پر بھی زندگی ٹی وی ڈاٹ نیٹ یا زندگی ٹی وی ڈاٹ کام دنوں آپ سرچ کر لی جئے گا آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بے شمار اور ایسے لوگوں کے پروگرام ہیں جو پہلے شاید آپ کی طرح تاریکی میں تھے لیکن اب وہ نور اور اجالے میں آگئے اب وہ اس کی استحار بازی کرتے ہیں اس کی خبر دیتے ہیں خوشخبری سناتے ہیں دوسروں کو آواز دیتے ہیں حیاء علی الفلاح یعنی آؤ اور نجات پاؤ اور میں بھی آج کسی پیغام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ مسیح خداوند کہتے ہیں میرے پاس آؤ اور آرام پاؤ حیاء علی الفلاح آؤ اور نجات پاؤ اس لیے میرے بھائی اور میری بہین ذہن کھول کر ان پیغامات کو اور ان پروگرامز کو سنتے رہیے بالخصوص یہ پروگرام دیکھتے رہیے اور دوسروں سے شیئر کرتے رہیے کہ میں مسیح کیوں ہوں موسیقی 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 موسیقی